ایم ایف سے سات ارب ڈالر کے نئے قرص کی راہموار ایم ایف کی ڈیریکٹر کمیونکیشن جولیا کوزک کہتی ہیں پچیس ستمبر کو پاکستان کے لیے قرص پروگرام کی منظوری مل سکتی ہے ایم ایف کے ایزیکٹیو بورڈ کا اجلاس پچیس ستمبر کو ہوگا پاکستان کے ساتھ مذاکرات جولائی میں مکمل ہو گئے تھے ایزیکٹیو بورڈ اجلاس سے متعلق وزارت خزانہ کو آگاہ کر دیا گیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاملات خوش اسطوبی سے تیپ آگئے ہیں روامہ معاملات کو ختمی شکل دی جائے گی معیشت استحکام کے بعد ترقیق کی جانب گامزن ہے پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا موشی سرگرمیاں بڑھنے سے روزکار کے مواقع پیدا ہوں گے مہنگائی کی شرعہ میں مستلسل کمی کے رجان سے عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا پالیسی ریٹ جو ہے اس میں دو پرسنٹ کی سٹیٹ بینک نے کمی کی ہے ساڑھے انیس فیصد سے کم ہو کے تو ساڑھے سترہ فیصد پہ آ گیا ہے جسے کہ یقیناً کاروبار کو اور زراد کو ہماری معیشت کو فائدہ پہنچے گا آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بھی ان کی ہمارے ساتھ گفتگو تھی وہ ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے افرات زر میں کمی کاروبار میں تیزی شرعہ سعود دو فیصد کم سترہ اشاریہ پانچ کی سطح پر آکے سٹیٹ بینک نے مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرعہ سعود انیس اشاریہ پانچ فیصد سے سترہ اشاریہ پانچ پر آ گئی مرکزی بینک کے مطابق دو ماہ میں مہگائی کی شرعہ میں تیزی سے کمی ہوئی آئی ایم ایف پروگرام سے سر مبادلہ کے زخائر بڑھیں گے وزیر آسم شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں دو فیصد کمی کا خیر مقدم کہا شرعہ سعود میں کمی سے معیشت اور کاروبار کو فائدہ ہوگا پالیسی ریٹ بھی مہگائی کی طرح سنگل ڈیجٹ میں آ جائے تو معیشت کو چار جان لگ جائیں گے ہم نیوکلر پاور ہیں روز کرزوں کی درخواستے کریں گے تو اہمیت کم ہوگی ہمیں کرزوں سے جان چھڑانا ہوگی اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا آلہ عدلیہ میں ججز کی تائناتی سے مترح قوانین جوڈیشن کمیشن کا اجلاس آج گیارہ بجے ہوگا چیف جسس خاضی فائز عیسی صدارت کریں گے ٹاؤنی جنرل اور وزیر قانون بھی شریک ہوں گے این اے ایک سو اکتر رہیم یار خان کا زمنی انتخاب فتح کا تاج پیپلز پاٹی کے سر سچ گیا تین سو ایک پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج آ کے مختوم طاہر رشید ایک لاکھ سولہ ہزار چارسو انتیس ووٹ لے کر کامیاب وی ٹی اے کے حسان مصطفیٰ اٹھاون ہزار دو سو اکاون ووٹ لے سکے نیرہ غازی خان میں سی چی ڈی کا دہشگردوں سے آمنہ سامنا کوئی چاروج پر فائرنگ کے تبادے میں دو دہشگرد ہلاک ہو گئے اہلکاروں نے انٹیلیجنس بیس کاروائی کی شر پسندوں نے چیم پر فائرنگ کر دی ساتھیوں کی فائرنگ سے دونوں مارے گئے دو فرار ہونے میں کامیاب ٹھکانے سے دستی وم، رائفلیں، گولیاں اور بارودی مواد برامت کے لیا گیا دہشگر حساس تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے افامت افیم کے لیے بنائی گئی مساقہ پارلیمنٹ کمیٹی کے پہلے ہی اجلاس میں جھگڑا خواجہ عاصف خسے میں آگے کمیٹی اجلاس کا بائیکوچ کہا اس کمیٹی کا ممبر نہیں بنتا مولانو فضل رہوان نے خواجہ عاصف کو واپس بیٹھنے کا کہا خواجہ عاصف نے کہا یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ صرف ایک طرف سے تنقید ہو پیچھائی نے چار سال کیا کیا؟ نواز شریف منتیں کرتا رہا میری بیوی بیمار ہے بات کرواتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ تب سب ٹھیک تھا اب سب غلط ہے خواجہ عاصف نے بتایا سینٹ الیکشن میں پروڈکشن آرڈر پر ایوان میں آیا تھا مجھے کہا گیا آپ کے تین ووٹھ ہیں گلانی کے خلاف دینے ہیں تب آپ لوگ نشے میں تھے آپ کو سب ٹھیک لگ رہا تھا پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاریوں پر پھر احتجار اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا ایوان کو احتجار چند بند رکھنے کا مشورہ کہا آئی جی کو گرفتاریوں کی جرت کیسے ہوئی؟ ارکان کو گرفتار کر کے مکے مارے گئے کہا گیا ہم کسی قانون کو نہیں مانتے آئیں اس ایوان کو بند کر کے تعلہ لگا دیتے ہیں اسد کیسر کا تمام سیاسی مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ شیخ وقا سکرم بولے بتایا جائے کہ کس نے جرت کی کہ پارلیمنٹ میں گھسے آمیڈ ڈوگر بولے امین مولانا نصیم کو مصدی سے گریبان سے پکڑ کر نکالا گیا پروڈکشن آرڈٹ جاری ہونے پر پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان کی قومی اس عملی اجلاس میں شرکت اجلاس کے بعد اسلامباد پولیس گرفتار امین ایس کو اپنی ساتھ لے گئی ارکان کو دس مختلف گاڑیوں میں بٹھایا گیا ادارے اور اداروں کے بڑے اپنی ایکشنشن کی فکر میں ہیں ایکشنشن فوج سمیت ہر ادارے میں غلط ہے تبدیلی لانی ہے تو نظام کو تبدیل کریں سربرا جی آئی مولانا فضل احمان کا قومی اسمبلی میں سارے خیال کہا پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا یہاں بات کرنے کی آساتی ہونی چاہیے استحاد کی تجاویز ایوان سے مشترکہ طور پر جانی چاہیے مولانا فضل احمان کی پیچائی ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں کی مضمت کہا واقعے پر بہتر ہوتا پارلیمنٹ کو احتجاجاً تین دن کے لیے بند کر دیا جا تھا ادھر جی آئی نے اپنے ارکان سینج کو کسی بھی ترمیم سے متعلق بوٹ ڈالنے سے روک دیا سینچر مولانا تاو رحمان کا ارکان سینج کو خط کہا تمام ارکان سینج جماعت کے فیسے کی پابندی کریں گے علی امین گنڈاپور کے افغانستان سے براہ راست مذاکرات کے بیان کے بعد بڑی حل چل وزیراسن کا خیبر پختوخہ میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار صوبے میں امن و امان کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا شہباز شریف سے ٹیلی فونی قرابطہ گورنر نے کہا صوبے کے عوام امن و امان کی بگڑتی صورتحال سے ادم تحفظ کا شکار ہیں متعدد اسلام پولیس اہلکار احتراج کر رہے ہیں ادھر وزیراعلا کے پی کی پشاور میں تائینات افغان کانسل جنرل سے ملاقات علی امین گنڈاپور نے کہا وقت آ گیا پائدار امن کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے افغان حکومت کے ساتھ جرگا کر کے مسائل کے حل کا ارادہ رکھتے ہیں تجازی سرگرمیوں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے وزیراعلا قیبر پکھنوخا کا افغانستان سے براہرات مزاکرات کا اعلان وفاق پر حملہ قرار وزیراعلا قاجہ سے برس پڑے دو چوک موقف اپنایا علی امین گنڈاپور کا بیان زہرے قاتل ہے جس پر وہ خود چل رکھے ہیں اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی صوبہ کسی ملک کے ساتھ براہرات مزاکرات نہیں کر سکتا یہ بھی کہا ہمارے جو بھائی پروڈکشن آرڈر پر ریوان میں آئے انہیں حق نمائندگی ملا ہے ہم سے ہمارا حق نمائندگی کئی سالوں تک چھینہ جاتا رہا کبھی ہماری اور پیپوز پارٹی کی تلقے بھی رہی ہے مگر برداشت کا لیول اتنا کم نہیں تھا پی ٹی سینیٹر علی زفر کا وزیر آسم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ سینیٹی جلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا وزیر آسم یا وزیر داخلہ میں سے کسی ایک کوستیفہ بھی دینا پڑے گا ہم نے قوت برداشت کا مظاہرہ کیا جب انقلاب آتا ہے تو کوئی محفوظ نہیں رہتا پھر پارلیمنٹ اور نہ ہی کوئی ادارہ محفوظ رہتا ہے نونلی کی سینیٹر عرفان صدیقی کی پارلیمنٹ میں پیش آئے واقعے کی مضمت کہا کوئی انقلاب ایسا نہیں آئے گا پارلیمنٹ ملیم میٹ ہو جائے گی ہم ایسا انقلاب نہیں آنے دیں گے پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہری رحمان نے کہا پی ٹی ای دور میں ہم کہتے تھے وہی کریں جو برداشت کر سکتے تھے سینیٹ میں ارکان کی گرفتاری کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور قرارداد اپوزیشن لیڈر شبلی فراس کی جانب سے پیش کی گئی مانی پیچائی نے علیمین گھنڈاپور کی صحافیوں سے متعلق گفتگو کو نامناسب قرار دے دیا اجالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا صحافیوں سے متعلق ایسی گفتگو کی تائید نہیں کرتا وہ جو شیخ خطابت میں بہت زیادہ بول گئے صحافی جس دباؤں میں کام کر رہی ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں قوم اس حملی پر حملہ کیا گیا جو جمہوریت اور نظام انصاف پر حملہ ہے بانی پیٹی ایسی ملاقات کے بعد علیمہ خان کی گفتگو کہا قوم کو اپنی آزادی کے لیے خود نکلا پڑے گا یہ لوگ اس لحوات جلسے کے بعد پریشان ہیں جلسے میں لوگوں پر آسو گیس کے شل پھینکے گئے تحریک انصاف نے آج کا احتجاج بھی مغفر کر دیا سپریم پوچ میں قیب پختونخا کے سرکاری ملازمین سے متعلق اپیل پر سمات وکیل صفائی نے کہا ایک احساروں کے ذریعے ملازمت پر کیس چلا احساروں سیکشن افسر کے ذریعے جاری ہوا چیف جسس پاکستان بولے یہاں سیکشن افسر ملک چلا رہی ہیں کسی سیکشن افسر کے ذریعے آئین بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی قانون بن سکتا ہے متعلقہ حکام کے ذریعے احساروں جاری کرنے کا سیستہ زیادہ حق سے شروع ہوا والد کی جگہ پیچے کو نوکنی میں کیسے کوٹا مل سکتا ہے چیف جسس پاکستان نے ریمارکس دیئے کیا بیروکریٹس کے بچوں کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یہ کیا بات ہوئی ایک کام کرے اور کہے میری نستوں نے بھی کام کرنا ہے جو میریٹ پر پورا اترتا ہے اسے کام کرنے دیں حکم نامے میں مزید کہا خیبر پختوں خواہ کی حکومت ایسے تمام نوٹیفکیشن بھاپس تھے جو میریٹ کے خلاف ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان کا کہنا ہے پورے نظام کو بدلے کی ضرورت ہے پارلیمان سے گرفتاریاں کی جاتی ہیں لوکل آئی پی پیس معاہدوں پر نظر سانی کی جائے مطالبات نہ سنے گئے تو بل ادا نہ کرنے کی کال دیں گے صدر مملکت آصف زرداری سے وزیرا مراد علی شخ کی ملاقات بلاول بجو بھی شریک تھے آصف زرداری کا سند میں تراخیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے پر سوڑ سولر سسٹرم پروگرام کو وسیع کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ میں فیصل بہجا کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات عدالت نے ٹی وی چینلز کی غیر مشروط معافی منظور کر لی میڈیا چینلز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی خاتم کر دی ٹی وی چینلز کی معافی نامہ نشر کرنے کی یقین دہانی چیف جسٹس کازی فائز ایسا نے کہا کسی کو جیل نہیں بھیجنا چاہتے مگر احساسِ ذمہ داری تو ہو فیصل وارڈر مصطفیٰ کمال کی معافی کی تشریر نہیں کی گئی فیصل وارڈر مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس تو آپ نے کور ہی کرنا تھی دونوں جو بولیں گے اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے مگر دوبارہ نشر تو نہ کریں ملائشن وزیراسم انوار ابراہیمہ اندامہ پاکستان کا دورہ کریں گے ملائشن وزیراسم کے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان آمد توقع ملائشن وزیراسم کے حمرہ آلہ سطح کا وقت بھی پاکستان آئے گا متعدد موہدوں اور مفاہمتی یاداشتوں پر دست خط ہوں گے ہنرٹائیڈ سرکاری ملائشن کی پینشن میں کروڑوں کی کرپشن نیپ کراچی کی خصوصی ٹیم کا ہیدر آباد میں ایکشن چھے افراد گرفتار ہیدر آباد کی مختلف علاقوں میں چھاپیں مارے گئے گرفتار افراد میں افزران اور پرائیویٹ افراد شامل نیپ حکام نے گرفتار افراد کو احتساب عدارت میں پیش کر دیا نیپ کی جسمانی ریمانٹ کے استعدام استرد گرفتار افراد دس روزہ جوڈیشن ریمانٹ پر جیل ملتقل آئی جی خیبر پختونخواہ اکتر حیات خان کا کہنا ہے مسلحہ فاش نے ہر مشکل مرحلے میں پولیس کا ساتھ دیا بعض ناصر پولیس اور فورسز میں اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں جن کا مقصد جوانوں کا مرال گرانا ہے امنومان کے معاملے پر پولیس فوج اور عوام ایک بیچ پر ہیں چیمپئنز ون ڈے کپ کا افتتاحی میچ مار خورس کے نام پینتھرز کو ایک سو ساتھ رن سے بری شکست ریزوان کی ٹیم نے شاداب الیون کی ایک نچلنے دی تین سوٹالیس کے تاقب میں ایک سو ستتاسی پر آل آؤٹ پاکستان ہاکی ٹیم ایشن شیمپئنز ٹرافی کے سیمی فانل میں میزبان چین کو ایک کے مقابلے پانچ پول سے شکستے دی پاکستان آخری لیگ میچ بھارت کے خلاف چودہ ستمبر کو کھیلے گا اور لہری کا جدہ کانا انداز آج بھی سوپر ہٹ مدہوں کے چہروں پر مسکوراہتیں بکھیرنے والے لہری کی باروی برسی تین دہائیوں تک انڈسٹی پر آج گیا منفرد لبو لہجا پہچان بنا موسیقی